بسم اللہ الرحمن الرحیم دادوں کے کچن سے دادوں کی طرف سے اسلام علیکم آج ہم گھر پر بنائیں گے جی ماربل کیک اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے بچے بڑے سب اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کو شام کی چائے کے ساتھ آپ لیں آپ اس کو ویسے پارٹیوں کے لیے بنائیں یہ بہترین بنیں گا یہ گھر پر اسی ریسپی سے اگر آپ بنائیں گے اسی کو فالو کرتے ہوئے تو یہ کیک ہمارا بہترین کیک تیار ہوگا اس میں بلکل بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی چلے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈالیں گے ایک پیالی گھی اور اس کے اندر پسیوی چینی ایک گلاس ایک پیالی گھی اور اس کے اندر یہ جو گھی ہے یہ تقریباً سمجھ لیں کہ آدھا گلاس ہے آدھا گلاس گھی ڈالیں گے اور اس میں ایک گلاس بھرا آپ اسی میں نے چینی ڈال دی ہے دو انڈے ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو میکس کر لیں گے اب جو میدہ ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چمچ میں ڈالوں گی اس کے اندر یہ بیکنگ پاوڈر اور ایک ہی چمچ اس کے اندر ڈالوں گی میں نمک یہ دونوں چیزیں ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے میکس کر لیتے ہیں اس کو میکس کر کے یہ جو ہم نے چینی اور انڈے کا اور گھی کا بیٹر تیار کیا ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم میکس کرتے جائیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بیٹر کے ساتھ کر لیں آپ کے پاس اگر الیکٹر بیٹر ہے تو اس کے ساتھ کر لیں لیکن اس کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں سارا میدہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ چار سو گرام میدہ ہے چار سو گرام میدہ ہے اس کو ہم ہلا لیں گے اس کو ہم نے بہت پتلا نہیں کرنا ہے کیک بنانے کا جو بیٹر ہوتا ہے اس کو بہت پتلا اور بہت سخت بھی گندہ آوا بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں میں نے 1 فورتھ کپ ڈال دیا ہے نیم گرم دودھ اور اس کو ہلا کے تو ہمیں اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں اس بیٹر کی کنسسٹنسی جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے جس طرح کہ ہم شہد کو الٹاتے ہیں اور شہد جس طرح سے ہوتا ہے اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون ونیلا ایسنس اور ایک پیکٹ میں ڈالوں گی اینو فروٹ سالٹ یہ آسانی سے مل جاتا ہے ہر دکان سے مل جاتا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اس سے کیک ہمارا بڑا ہی ایک فلفی بنے گا اور بڑا اچھا بنے گا یہ دیکھیں بیٹر تیار کرنے کے لیے میں نے کوئی بیٹر کا استعمال نہیں کیا ہے اسی طرح سے میں نے اس کو جو ہے وہ بنا لیا ہے اب اس میں سے آدھا بیٹر جو ہے اس کو ہم الگ کر لیں گے اس کے اندر میں ڈالوں گی تقریباً چار چمچ چار ٹیبل سپون کوکو پاورڈا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر ضرورت ہو آپ کو لگے کہ یہ سخت ہے تو اس کے اندر بھی تقریباً دو ٹیبل سپون آپ نیم گرم دور ڈال لیں یہ میں نے سانچا تیار کیا ہوا ہے اس کو میں نے گریس کر کے اور اس میں آٹھا لگا دیا ہے اس کے سینٹر میں میں ڈال رہی ہوں جو ہمارا آف وائٹ بیٹر ہے وہ اور اس کے اوپر پھر براؤن بیٹر ڈال دیا ہے اسی طرح سے ہم ڈالتے جائیں گے اور یہ جو مولڈ ہے ہمارا اس کے اندر خود ہی یہ بیٹر پھیلتا جائے گا اور جب یہ بیک ہوگا تو بڑا اچھا یہ ایک ماربل کیک جو ہے وہ تیار ہوگا اس کی بڑی اچھی ایک شکل تیار ہوگا بس اسی طرح سے ہم ڈالتے جائیں گے اور یہ خود ہی پھیلتا جائے گا ٹھیک ہے ایک دفعہ براؤن ڈال لیں ایک دفعہ آف وائٹ ڈال لیں ایک دفعہ براؤن ڈال لیں پھر آف وائٹ ڈال لیں بس اسی طرح سے اس کو دہراتے جائیں اور یہ سانچہ ہم نے پورا اوپر تک نہیں بھرنا ہے ہم نے آدھے سے تھوڑا سا زیادہ اس میں ڈالنا ہے تقریبا سمجھ لیں کہ سانچہ جو ہے وہ تین حصے ہم بھر لیں گے اور ایک حصہ اس کا خالی چھوڑ دیں گے ہاپ سے تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں گے یہ دیکھیں یہ بیٹر خود ہی پھیلتا جا رہا ہے اگر آپ کو لگے کہ بیٹر جو ہے ایک طرف کو پھیل رہا ہے اور دوسری طرف خالی ہے تو اس میں آپ خود سے اس طرح سے بیٹر جو ہے وہ ڈال کے اس کو فل کر لیں اس کو اس طرح سے ڈال کے تو اس کے اوپر ہم یہ جو براؤن بیٹر ہے وہ ہم ڈال دیں گے یہ پھر آف آئٹ ڈالا میں نے اور پھر اس کے اوپر براؤن ڈال دوں گی جتنا بیٹر ہمیں ریکوائیڈ ہے جب تک وہ پورا نہیں ہو جاتا ہم اسی طرح سے اس کو ڈال لیں گے ایک مرتبہ آف آئٹ اور ایک مرتبہ براؤن یہ اس کے اوپر میں نے پھر آف آئٹ ڈال دیا اب اس کے اوپر براؤن ڈال دیں گے اب اس کے اوپر ڈزائن بنانے کے لیے ایک سٹک لے لیں گے باریکسی اور اس کے ساتھ پھر میں اس کے اوپر ڈزائن بناتی ہوں ابھی تو میں یہ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں جب یہ کیک بیک ہوگا تو یہ بڑا اچھا کہیں کہیں سے آف آئٹ ہوگا کہیں کہیں سے براؤن ہوگا یہ ماربل کیک بہت ہی اچھا دیکھتے میں لگے گا ایک سٹک لی اور اس کے ساتھ میں نے پھر اس کو اس طرح سے اس کے اوپر یہ دیکھیں جی ڈزائن بنا دیئے اون میرا گرم ہو رہا ہے اس کو 180 ڈگری کے اوپر میں گرم کر رہی ہوں اور اس کو 40 منٹس 45 منٹس لگیں گے یہ دیکھیں جی 45 منٹس کے بعد کیک میرا تیار ہے اور یہ بہت ہی اچھا تیار ہوا ہے اور بہت فلفی اور بہت ہی سوفٹ اور بہت مزے گا یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں اس کا ڈزائن بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ماربل کیک بہت خوبصورت بنا ہے بہت خوبصورت بنا ہے